دو ہزار تئیس کئی کرکٹرز کے کیریئر کا آخری سال رہا پاکستانی آل راؤنڈر عماد وسیم نے چوبیس لومبر دو ہزار تئیس کو انٹرنیشنل کرکٹ سے اچانک اور حیران کن طور پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اب میری نظرے انٹرنیشنل سٹیج سے ہٹ کر اپنے کیریئر کے اگلے مرحلے پر توجہ دینے پر مرکوز ہے عماد وسیم کے کیریئر کا آغاز دو ہزار چھے میں ہوا تھا انہوں نے پچپن ونڈے اور چیاسر ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کی نمائندگی کی میڈل آرڈر بیٹسمن اسد شفیق نے بھی دو ہزار تئیس میں ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا وہ پاکستان کی طرف سے ستتر ٹیسٹ ساٹھ ونڈے اور دس ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل چکے ہیں سنتیس سالہ اسد شفیق دو ہزار دس کی دہائی میں اس وقت کے پاکستانی کپتان مصباو الحق کی ٹیسٹ سائٹ کے اہم میڈل آرڈر بلے باز تھے اور انہوں نے اگست دو ہزار سولہ میں پاکستانی ٹیم کے ٹیسٹ رینکنگ میں سر فیرس آنے میں اہم کردار ادا کیا تھا نومبر دوہزار تئیس میں جنوبی افریقہ کے آپنر وکٹ کیپر بیٹر کوئنٹن ڈی کاؤک نے ٹیسٹ کے بعد ونڈے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا تیس سالہ کرکٹر دوہزار اکیس میں ٹیسٹ کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں دوہزار تیرہ میں جنوبی افریقہ کی جانب سے ونڈے کرکٹ میں ڈیبیو کرنے والے کوئنٹن ڈی کاؤک نے اب تک ایک سو چالیس میچز میں چوالیس اشاریہ آٹھ پانچ کی اوسط سے پانچ ہزار نو سو چیاسٹ رن سکور کیے تھے ان کے ونڈے کیریئر میں سترہ سینچریہ بھی شامل ہے بہیسیت وکٹ کیپر ڈی کاؤک نے ونڈے کرکٹ میں ایک سو ترسی کیچز پکڑے جبکہ چودہ سٹمپنگ بھی کی پروری دوہزار تیس میں اسٹریلوی کیپتان ایرون فینچ نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا ایرون فینچ کا شمار اپنے اروج کے دوران جارہانہ آپننگ بیٹرز میں ہوتا تھا لیکن گزشتہ برس آسٹیلیا میں ہی ہونے والی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں ٹیم کے ابتدائی راؤنڈ سے باہر ہونے کے بعد وہ تنقید کے زد میں تھے فینچ نے سن دوہزار گیارہ میں انگلینڈ کے خلاف ڈیبیو کیا تھا انہوں نے ایک سو تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے جن میں سے چھتر میں انہوں نے کپتانی کی انگلینڈ کے لیجنڈری فارس بولر اسٹوئٹ براؤٹ نے جولائی دوہزار تیس میں چھ سو وکٹے مکمل کر کے کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا ٹیسٹ میں چھ سو دو وکٹوں کے ساتھ پانچے کامیاب ترین بولر نے کہا کہ یہ سفر بہت شاندار رہا اور میرے لیے انگلینڈ اور نٹنگم شاعر کا بیج لگانا میرے لیے بہت عزاز کی بات ہے